جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بات تو کرنی ہے مسلم لیگ نون کی وہ مسلم لیگ نون جو آٹھ فروری کے جھٹکے کے بعد ابھی تک سنبھل نہیں پائی قومہ میں ہے سکتے میں ہے اور بڑی دلچسپ ہو چکی ہے دلچسپ ایسے ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ الیکشن دھاندلی زدہ الیکشن خریدے گئے اور بیچے گئے عمران خان کو غلط سزائیں دی گئیں اور یہ جو ہماری حکومت ہے یہ بھلا کوئی حکومت ہے یہ تو بندی بندائی سی حکومت ہے ہم تو اس میں نوزل ہیں مسلم لیگ نون کی بات کرنی ہے اور بات کرنی ہے چھے ججز کے خط پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر جو سپریم کورٹ کو لکھا ان چھے ججز نے اور لکھا کہ ہم غیر محفوظ ہمارے گھر غیر محفوظ ہمارے رشتہ دار غیر محفوظ اور خفیہ ایجنسیاں پریشرائز کر کے دباؤ ڈال کر ہم سے فیصلے کرواتی ہیں یا فیصلے کروانے کی کوشش کرتی ہیں اس خط پر اسلامباد ہائی کورٹ نے تجاویز بھیجوائی ہیں سپریم کورٹ کو وہ تجاویز کیا ہے بات تو اس پر بھی کرنی ہے لیکن سب سے پہلے کسان پر بات کرنی ہے اپنے پاکستان کے کسان پر بات کرنی ہے اور آج کسان کا نعرہ ہے کہ شیر پہلے تو آٹا کھاتا تھا اب تو شیر کسان کھا گیا ہے کسان رل گیا ہے پاکستان کا پاکستان ایک ذری ملک ہے بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے ہم ذراعت میں خود کفیل ہیں کبھی ہوا کرتے تھے جس طرح ہر شعبے میں زوال آیا اور جس طرح ہمارے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں نے ہر شعبے کی ریڈ مار دی اسی طرح ذراعت کی بھی ریڈ کی ہڈی توڑ دی حکومت ظالم بن چکی ہے ذراعت کے حوالے سے کسانوں کے حوالے سے مریم نواز اور نواز شیف صاحب تندور در تندور پھل رہے تھے کہ آٹھا روٹی سستی ہو بیس روپے کی روٹی سولہ روپے میں ملے کل شعباز شریف صاحب کپڑے بیچ رہے تھے کہ آٹھا سستا نہ ہوا تو کپڑے بیچ دوں گا لیکن اصل مسئلے کی طرف آتے ہی نہیں اور اصل مسئلہ ایک کسان اس حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ہماری حکومت ظالم ہو جاتی ہے کسان کے حوالے سے کیوں ظالم ہو جاتی ہے کسان کو دے کیا رہے ہیں بینگی بجلی مہنگا پٹرول اور ڈیزل مہنگی کھادیں مہنگی ذریعہ دویات اوپر سے ظالم حکومت اوپر سے ظالم حکومت کے ظالم اقدامات کیوں ظالم حکومت اب آپ کو ایک مثال صرف دے رہا ہوں اور ایسی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی اور چھتر سالوں میں اگر نہیں ہوا تو کم از کم پچھلے پچاس سالوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے پاسکو کے پاس پرانی گندم پڑی تھی پاسکو ایک ادارہ ہے جو گندم خریدتا ہے حکومتی ادارہ ہے آڑتیوں اور بروکرز کے پاس بھی پرانی گندم پڑی تھی لیکن حکومت کو پتہ نہیں کس اقلماند نے مشورہ دیا یا حکومت نے پتہ نہیں کس مافیا اس کو نوازنا تھا کن چہتوں اور لادلوں کو نوازنا تھا کیا دیاریاں لگانا تھی کیا منافع کمانے تھے کیا بلیک بلیک میں کام کرنا تھا کیا دو نمری کرنی تھی کہ حکومت نے ترتالیس لاکھ جب پاسکو کے پاس پرانی گندم موجود تھی جب آڑتیوں کے پاس پرانی گندم موجود تھی حکومت نے ترتالیس لاکھ پینت سٹھ ہزار میٹرک ٹن گندم امپورٹ کر لی گندم موجود ہے ہمارے پاس حکومت نے باہر سے گندم منگوا لی اور باہر سے بھی جہاز لا کر کھڑے چوری چھپے بندرگاہ پر کھڑے کیے رکھے وہ کیوں کھڑے کے لیے رکھے آگے بتاتا ہوں اب ایک عام آدمی جس میں رتی بھر بھی عقل ہو وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ جب معلوم تھا کہ مارچ میں سندھ کے کھیتوں سے گندم مارچ میں مارکیٹ میں آ جائے گی جب معلوم تھا کہ اپریل میں پورے ملک کی گندم مارکیٹ میں آ جائے گی جب معلوم تھا کہ پرانی گندم موجود ہے پاسکوں کے پاس اور آٹیوں کے پاس میڈل مینوں کے پاس تو باہر سے پھر کیوں گندم منگوائی گئی مافیاز کو نوازنے کے لیے اپنوں کو نوازنے کے لیے چیتوں کو نوازنے کے لیے لادلوں کو نوازنے کے لیے اپنی زراد کی ریڈ مارنے کے لیے اپنے کسان کو تباہ برباد کرنے کے لیے وہ کسان جس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے جو پہلے ہی رو رہا ہے جو پہلے ہی اتنی مشکل میں اس کسان کو یہ از توفہ دیا کہ گندم موجود ہے پرانی نئی مارکیٹ میں آنے والی ہے اور آپ نے باہر سے گندم منگوائی گئی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہم حکومت ظالم ہے عالمی منڈی میں گندم سستی ہو چکی تھی ہمارے شہر جوانوں نے گندم مہنگی خریدی ایک اور ایک عرب ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا اب جو باہر سے گندم خریدی ہے باہر کے کسانوں سے ان سے ڈالروں میں خرید دی ہے اپنے ہاں روپاؤں میں مل رہی تھی اور اپنے ہاں پچھلی اب حکومت ظالم حکومت کا اندازہ لگائی کہ پچھلے سال بھی انتالیس سو روپے فیمان گندم کی قیمت تھی یہ انڈیا میں سات ہزار روپے فیمان ہے وہاں پھر بھی کسان اجتجاج کر رہے ہیں اور انڈیا ہمارے کوئی چار ایک روپے ہیں انڈیا کا ایک روپے ہیں وہاں سات ہزار روپے فیمان ہے حتیٰ کہ یہ افغانستان میں پنتالیس سو روپے فیمان ہے اور افغانستان کی کرنسی بھی خیر سے اب ہم سے مضبوط ہے پہلے ہمارا ایک روپے ہوتا تھا اور دس ہزار افغانی ملتے تھے اب ہمارا چار روپے ساڑھے چار پانچ روپے ہوتے ہیں اور ایک افغانی روپے آئے ہیں یہ حال ہو گیا ہمارے آگے ہیں اور ان دولے شاہ کی چوئیاں جو ہم پہ مسلط ہے ان کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے اچھا اب یہ ہوا کہ فارکزمپل اپنے ہاں انتالیس سو روپے کی گندم مارکیٹ میں فیمان موجود تھی یہ باہر سے اس سے مہنگی لے کے آئے کئی کہہ رہے ہیں پچ پنس سو روپے فیمان لے کے آئے کئی کہہ رہے ہیں پانچ ہزار روپے فیمان لے کے آئے کئی کہہ رہے ہیں اٹھتیس سو روپے فیمان لے کے آئے لیکن بہرحال نو سو روپے سو روپے فیمان گندم کا نقصان ہوا ادھر ہمارے کسانوں کا نقصان ہوا وہ کیا ہوا کہ ادھر تو مہنگے داموں خریدی لے کے آئے مارکیٹ میں سستی تھی عالمی مارکیٹ میں یہ مہنگے داموں لے کے آئے اور ادھر کسانوں کا کیا نقصان ہوا کہ جب باہر کی گندم آگئی جب پرانی گندم موجود تھی جب نئی گندم موجود آگئی اور اوپر سے حکومت نے گندم خریدنے سے ہی ادھر ادھر بھاگنے لگی حکومت گو کہ اب شباز شریف صاحب کو کسانوں نے جو خاطر لکھا ہے اس پر انہوں نے گندم کہا ہے کہ فوری خریدو اور جو خریدنے کا ٹارگٹ ہے اس سے زیادہ خریدو اور فلان یہ کرو اور فلان یہ کرو ایسے ہی ہوتا ہے اور جو اتنا عرصہ گزر گیا ہے اب وہ کسان جو پرانی گندم موجود ہونے کے بعد جو بار کی گندم آنے کے بعد حکومتی ریٹ تھا انتالیس سو فیمان اور حالا کہ یہ بھی ریٹ کم تھا زیادہ کرنا چاہیے تھا لیکن حکومتی حکومت گندم اس ریٹ پر بھی نہیں خرید رہی تھی کسان نے خاد کے پیسے دینے تھے بجلی کے بل دینے تھے اپنے گھر کا خرچہ چلانا تھا پیٹرول ڈیزل جو ادھار لیا جو دوائیاں ادھار لیں تو وہ پھر کیا کرتا وہ درمیان میڈل مینوں کی چاندی ہو گئی آڑتیوں کی بروکرز کی اور انہوں نے حال یہ کیا کہ کہیں کہیں ملک میں پچیس سو روپے فیمان گندم کری دی گئی اور حکومت کو پتا تھا ایک اور بھی سنتے جائیے کہ اس سال گندم زیادہ رقبے پر کاشت ہوئی اب باہر کے کسانوں کو ہم نے فائدہ دے دیا کہ وہ زیادہ مہنگے داموں پر گندم لے آئے اپنے چہتوں لادلوں اور مافیاس کو فائدہ دے دی اب ملوں والوں کو بڑوں کو کہ وہ دیاریاں لگا لی انہوں نے باہر سے گندم امپورٹ کر کے اور میڈل مینوں اور آڑکیوں کو فائدہ ہو گیا کہ وہ حکومت جب نے انتاریس سو روپے فیمان گندم نہیں خرید رہی تھی تو انہوں نے اٹھائیس سو پچیس سو تین ہزار میں خریدنا شروع کر دی ان کو فائدہ ہو گیا رول کون گیا کسان جو اس ملک کی ریڈ کی ہڈی ہے اور جس کو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہیے جس کو سب سے زیادہ ریلیف دینا چاہیے وہ رول گیا شرم کوئی نہیں ہے حیاء کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نہ زمین میں حل چلا ہے نہ گندم بوئی یہ سونے کے چمچے لے کر پیدا ہونے والے لوگ ہیں ادھر ایک وفا نگران حکومت میں ایک سیکٹری تھا فوڈ این اگری کلچر منسٹری کا جس کو فوڈ سیکیورٹی منسٹری کوئی کہتے ہیں اس سیکٹری نے جو ریڈ ماری ہے کسانوں کی اور جو زرات کے وزیر ہوتے ہیں وہ یا تو لین لارڈ اور جگیردار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں نیچے غریب کسان کا کیا ہے اور ان کو کیا لگے غریب کسان کسان سے یا پھر وہ ہوتے ہیں جو سونے کے چمچے لے کر جنہوں نے کتابوں میں پڑھی ہوتی کہ زرات یہ ہوتی ہے کھیت یہ ہوتا ہے کسان یہ ہوتا ہے تو حکومت نے ریڈ مار دی اور کسان اب شباز شریف صاحب گونگلو سے مٹی جھار رہے ہیں اقدامات کے اعلان کر رہے ہیں لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا شیر کسان بھی کھا گیا واپس آئیں جی اپنے دو موضوعات پر چھے ججز نے جو خط لکھا تھا اسلام آدھائی کورٹ کے سپریم کورٹ کو اس خط پر اسلام آدھائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا اور انہوں نے کچھ تجاویز بھیجوائی ہیں اور وہ تجاویز ہیں کہ ایک تو آئندہ اگر کسی نے مداخلت کی انٹیلیجن ایجنسی نے تو متفکر عد عمل دیا جائے گا وہ متفکر عد عمل کیا ہوگا کہ جس جج کو دباؤ ڈالا کسی ایجنسی نے یا جس جج پر کوئی فیصلہ لینے کی اپنے منمرضی کا فیصلہ لینے کی کوشش کی گئی وہ جج سات دن میں اس مداخلت کو ریپورٹ کرے گا عدالتی انتظامی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ معاملہ متعلقہ ایجنسی کے ساتھ اٹھایا جائے یا توہین عدالت کی کاروائی چلائی جائے یا پھر دونوں آپشن کہ ایک ایجنسی کو بتایا جائے کہ آپ کی ایجنسی ہم پر دباؤ ڈال رہی ہے اور دوسرا توہین عدالت کی کاروائی بھی ساتھ چلائی جائے اور اسلامباد کی زلی عدالت کے جج بھی مداخلت سے انسپیکشن ججز کو اگاہ کریں گے اگر ان کو کوئی مداخلت ہوئی یا ان پر کوئی پریشر یا دباؤ ڈالا گیا ریپورٹ نہ کرنے کی صورت میں جج کے خلاف مس کنڈیکٹ کی تحت کاروائی ہوگی اگر کسی جج پر کسی نے دباؤ ڈالا اور وہ پتہ چل گیا اور اس جج نے ریپورٹ نہیں کیا تو اس کے خلاف مس کنڈیکٹ کے کاروائی ہوگی لیکن اس مزے کی بات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے بعد متفقہ طور پر یہ تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کی گئی ہیں اس میں چھے ججز کے خط کا کوئی ذکر نہیں حالانکہ وہ چھے ججز بھی اس فل کورٹ میں بیٹھے تھے اور وہ جو مبینہ واقعات انہوں نے اپنے خط میں لکھے تھے کہ ہمارے بیڈ روموں سے کیمرہ نکل رہے ہیں ہمارے بینوئی ایک جج نے کہا میرے بینوئی کو اغواہ کر کے ٹارچر کیا گیا ایک جج نے کہا کہ میری فیملی کو حراسہ کیا گیا ایک جج نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ فیصلہ میری مرضی کا کرو اور پھر چھے مرتبہ انہوں نے خط میں لکھا کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ لیکن چیف جسٹس آمر فاروق کو لیکن کچھ نہیں ہوا وہ اس میں کچھ اس کا ذکر نہیں ہے ان واقعات کی تحقیقات کی کوئی تجویز نہیں ہے عائد کرزہ الزامات کا کوئی ثبوت بھی سپریم کورٹ کو نہیں بھیجا گیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ان چھے ججز کے خط خط میں لکھا گیا کہ یہ پالیسی گائیڈ لائن چاہتے ہو سکتا ہے کہ یہ فیوچر کو سامنے رکھ کر جو پیچھے ہو چکا ہے اس کو نظرانداز کر دیا گیا ہو ہو سکتا ہے ججز اور بیک ڈور کچھ مذاکرات ہوئی ہیں جس پر ججز اپنے پیشل زماس کونوں نے کہا کہ چلو یہ چھوڑی یہ آئندہ جو کچھ ہو وہ نہ ہو اس پر اتفاق کر لیا گیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ چھے ججز نے کوئی آپس میں تیع کیا ہو کہ اب بھی ان الزامات کو ہم نے نہیں کچھ چھیڑنا آگے بڑھے یا ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان جو پیشلے واقعات ہیں ان پر خود ہی کچھ ایکشن لینا چاہتی ہو لہٰذا انہوں نے اس خط میں جو متفقہ تجاویز ہیں اس میں اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو بہرحال اسلام آدھائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس کے بعد تجاویز سپریم کورٹ کو بھیجوا دی گئی ہیں اور اب واپس آتے ہیں مسلم لیگ پر مسلم لیگ جو بیانیاں لیس ہے اس وقت جو پفامس لیس ہے جو ساکھ لیس ہے جو اخلاقی برتلی لیس ہے اس مسلم لیگ میں اب تین آپشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ اس وقت جو کنفیئن بے یقینی اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے کوئی کہہ رہا ہے نہیں دھندلی زدہ تھے کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کو سزائیں ٹھیک ملیں کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کو سزائیں غلط ملیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہے ہم ڈیلیور کریں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت ہماری ہے ہی نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نواز شیف جیت چکے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں نواز شیف تو لاہور کی سیٹ بھی ہار چکے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اب اس میں تین اس کی چیزیں ہیں ایک کہ مسلم لیگ میں اختلافات واقعی ہیں یا ہاؤس آف شریف میں اختلافات ہیں مطلب شہباز شریف کے بچوں میں اور نواز شیف کے بچوں میں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شہباز شیف حکومت میں ہے نواز شیف گروپ جو ہے تنقید کر رہا ہے دوسرا آٹھ فروری کا جو جھٹکا لگا اس جھٹکے کی وجہ سے مسلم لیگ ابھی سکتے میں ہے کومہ میں ہے اور یہ سارا کچھ آٹھ فروری کے آفٹر شاکس ہیں مسلم لیگ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تیسرا یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ اپوزیشن بھی خود کریں محکومت بھی خود کریں مفامت بھی خود کریں مضامت بھی خود کریں مفامتی بھی خود دوں انقلابی بھی خود دوں اور یہ کیوں کریں یہ سارا کچھ کیونکہ عمران خان کی مقبولیت ہے اس میں ڈنٹ ڈالیں عمران خان کی مقبولیت کوئی کم ہو ہماری ساکھ بھال ہو ہماری مقبولیت کھوئی ہو یا ہمیں واپس ملے لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ اگر جنت میں جنت کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے مرے بغیر جنت نہیں ملتی اور اس مقبولیت کے لیے ساکھ کے لیے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوتا ہے ڈیلیں ڈھیلیں نہیں کرنا چاہے ڈیلیں ڈھیلیں دیلوں اور ڈھیلوں سے مقبولیت نہیں ملتی اور پھر اب یہ مسلم لیگ نون نے خیر سے سوچا ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کا صدر بنائیں پہلے نعرہ تھا مشکل سے نکالو نواز شریف جب وہ لندن سے واپس آ رہے تھے اب نعرہ مار رہی ہے مسلم لیگ آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف اب نواز شریف ساپ پارٹی صدر بن رہے ہیں اور وجہ پارٹی مقبول ہو جائے اب ان اللہ کے بندوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جو بندہ یعنی نواز شریف جو بندہ پوری حکومتی اور ریاستی سپورٹ کے باوجود تمام تر وسائل کے باوجود تمام تر ریلیفوں کے باوجود اور ایک اکیلہ میدان میں ہونے کے باوجود خود پارٹی چھوڑے خود اپنی خود ہی ہار جائے اس نے پارٹی کی مقبولیت میں کیا اضافہ کرنا ہے ہاری ہوئی پارٹی کو ہارا ہوا شخص کیسے مقبول کر سکتا ہے لیکن چونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی قومہ میں سکتے میں اس لئے عجیب و غریب چیزیں کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ بڑے دلچسپ ہوئے ہوئے ہیں خود مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن بیچا گیا خریدا گیا یہ الیکشن دھاندلی زدہ خود مسلم لیگ نون کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں پیارے مسلم لیگ نون کے کہہ رہے ہیں کہ نواز شیف کی تو اپنی سیٹ مشکوک ہے اور خود مسلم لیگ نون والے ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں اور خود مسلم لیگ نون ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہم تو بے بس ہیں اور یہ اس حکومت میں تو شباز شیف کے پاس اتنے اختیارات بھی نہیں کہ وہ اپنا وزیر لگا سکے لیکن یہ تیہ ہے کہ نواز شیف صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اس گھڑی تک اور نواز شیف صاحب کی اٹھارویں مرتبہ بھی ری لانچنگ کر لیں پارٹی کا صدر بنا لیں جو بندہ اپنے آبائی ہلکے سے ہار چکا ہو اس نے ہاری و مسلم لیگ کو کیا جتوانا ہے کیا مقبول کرانا ہے پاکستان زندہ بات